بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات ائمہ ہیں علماء ہیں دعات اور مبلغین ہیں جن کا کام عوام سے خطاب کرنا ہے جو عوام سے جمعہ کے مجمع میں یا عوامی مجمع میں مخاطب ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں دین کی بات ان تک پہنچاتے ہیں وعظ و تبلیغ اور درس و تدریس جن کا مشغلہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک اچھے انداز سے بات پہنچ سکے ان کے دل میں اتر جائے اور عوام کی اصلاح کے لیے جو فکر مند رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے وہ دعا ایسی دعا ہے جو بہت مؤثر ہے اور بہت نفع بخش ہے حضرت مولانا مفتی سعیسہ پالنپوری سابق صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارلوم دیوبند نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے بچپن میں میرے استاذ نے مجھے اس دعا کی تلقین کی تھی اور اس میں رب زدنی علمہ کا اضافہ کرنے کو کہا تھا اور فرمایا کہ پچاس سال سے یہ دعا درس و تدریس اور وعظ و نصیت سے پہلے پڑھنے کا میرا معمول ہے اور جو حضرت سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا کہ حضرت کی خصوصیت تھی کہ بات اس انداز سے سمجھاتے تھے اور اس کی توضیح اس انداز سے کرتے تھے کہ چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا اور سامنے والے کی سمجھ میں آ جایا کرتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ اس دعا کی تاثیر تھی وہ دعا کون سی ہے وہ دعا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے کی تھی سورة تاہامی سلوے پارے میں ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یسر لی امری کے وقت جو اپنا مقصد ہے جو بیان کرنا چاہتا ہے اس کا تصور کر لے اس کو سوچ لے حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو حرز جام بنا لینا چاہیے وعیزین مبلغین مدرسین اور داعیوں کو اس دعا کو حرز جام بنا لینا چاہیے بہت ہی مفید ہوگی اور مقصد میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اس دعا کو لازم پکرنے کی توفیق عطا فرمائے